جی تو ناظرین اکرام آج منصور علی خان نے بڑے سخت سوالات کیے شوکت بسرا سے اور شوکت بسرا نے بڑے بہترین جواب دیئے انشاءاللہ آگے بھی اسی انٹرویو کے پارٹس لاتا رہوں گا اس لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو نوٹیفکیشنز ملتے رہے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بھی اس پر بات کرتے ہیں اس سوچ کو رہ نہیں میں آندھی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ اس سوچ کو آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے امران خان جو بہتر سال کی عمر کا ہے ایک مقدمہ درجی نہیں ڈیڑ سو مقدمہ درجی امران خان کے بارے میں سب کچھ آپ نے کہا ہے منصور بھائی میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں بات اور کہہ رہا ہوں جب بات نہیں بنی میں اور بات کہہ رہا ہوں ابھی جو منڈٹ کی کہ مائیں بہنوں بیٹین تک بات پہنچے دے سمجھیں کہ آپ کا مخالفہ آر گیا ہے یہ بھی سب کچھ ہو گیا سب جانیاں بکنے کے بعد کیا ہوا آپ نے پارٹی توڑ تھی الیونتھ آر چیف جسٹس صاحب نے تو کمال ہی کر دیا نا آج اس وقت بازار گرم ہے کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے چیف جسٹس نے کیا کہ الیونتھ آر پہ بلے کا نشان چین لیا آپ نے الیکشن ٹھیک ترہ کرانے تھے اچھا مجھے بتائیے منصور بھائی میں پیل پارٹی کا حصہ رہا ہوں میں چیلنج سے کہتا ہوں میں نے تو کبھی انہوں کے اندر الیکشن ہی ہوتے نہیں دیکھے نہیں تو آپ نے آپ کرتے نا چیلنج آپ جو پیپلز پارٹی میں تھے منصور بھائی میں بات آپ نے نہیں چیلنج کیا آپ بھی اس وقت جو ہے وہ بھٹو خاندان کے سہر میں مبتلا تھے اور آپ نے نہیں کیا تو آپ کو کرنا چاہیے تھے تو چیلنج کرنا چا کیا اس نے پوچھا مسلم لیگ نون سے کیا پوچھا انہوں نے پیپلز پارٹی سے کمپلینینٹ وہ نہیں ہے نا سر کمپلینینٹ الیکشن کمیشن نہیں ہے آپ کیوں کمپلینینٹ کون ہے جس کا پارٹی شیط ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا منصور بھائی ہم ریکارڈ کے ساتھ کہتے ہیں سر پاکستان کے تمام پلاتفارمز نے اس کی اس ارکنیت کو ایکسپٹ کیا ہے سن لے ایک ایک ایزامبل دیتا ہوں شاہد کا کاناباسی صاحب ہے آج کل تپے میں نا نون لیگ پہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ہو اور شاہد کا کاناباسی چلے جائے الیکشن کمیشن جناب یہ شریف خاندان جو الیکٹ ہوا ہے یہ جس طریقے سے انٹرہ پارٹی الیکشن یہ ٹھیک طرح نہیں ہوا یہ الیکشن صحیح طرح نہیں ہوئے آپ پیپلز پارٹی میں تھے آج آپ کہہ رہے ہیں سنیں سنیں یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا جی وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوتے تھے کہاں نا آپ نے کتنی دیر رہے پیپلز پارٹی میں میرے خلم میری تو میرا اللہ کے بعد میری پہچان میرا نام صرف اور صرف پاری کتنی دیر کتنی دیر پندرہ بیس سال میں جناب نے جا کے کیوں الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج نہیں کیا کہ جناب یہ بھٹو خاندان جو ہے یہ تو غلط طریقے سے بیٹھا ہویا ہے یہ تو الیکشن ہی نہیں کراتا پہلی بات تو منصور بھائی میں پھر جو بات جس انگل سے میں نے کہی ہے وزرہ دوبارہ سمجھا میں بات کو مانتا ہوں نہیں کیا نا کمپلینٹ تو کوئی ہونا سے یہ ہے کمپلینٹ وہ ہوتا ہے جس کا رائٹ ہو شاید خاکانہ باسی سب کی بات کی ابھی تب ان کی بنیادی رکنیت ختم نہیں ہوئی ہے اکبر ایس بابر وہ جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئے کے جو کل ادم قرار دیا گیا کہ یہ الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے اس میں پنجاب کے حوالے سے جن لوگوں کو اناؤنس کر دیا گیا جناب یہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں آپ بھی شامل تھے اس میں نہیں میں نہیں تھا آپ کو کوئی عوضہ ملا نہیں ملا کس لوگوں کو پنجاب سے ساؤت پنجاب سے کس کو ملا ساؤت پنجاب سے کس کو ملا اس کی ایک جو سینٹر باڈی ہوتی ہے نا اس میں نومینشن اور ہے جو نومینشن نہیں ہے زیادہ الیکشن ہے ہوئی میں اس کا پیٹرن بتانے لگا ہوں اس میں جینل سیکرٹری ہے اس میں ساتھ ایڈیشن جینل سیکرٹری ہے ساتھ اس کے ڈیپٹی جینل سیکرٹریز ہیں یہ اُدھیں بعد میں جو ریجنل کے صدر ہے ریجنل ہم کہہ لیں وہ بعد میں ان کے نام دیے جاتے ہیں الیکشن جو جن اُدھوں پہ ہوتا ہے میں ان کی بات بتا رہا ہوں اور وہ الیکشن میں پھر میں میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں اگر کسی پارٹی کے الیکشن میں پارٹی کا ایسا تین چار سال سے ہوں اگر کسی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں یا میمبرشپ ہے تو شاید اس کا ریکارڈ جماعت اسلامی اور شاید پی ٹی ای کے پاس ہوگا اس کے علاوہ ریکارڈ ہوگا نا ہوگا ٹھیک ہے میں ایک سیپٹ کرتا ہوں کی بات وہ جتنے سیکرٹی جنرل عمر عیوب بنے گوہر علی خان صاحب چیئرمن بن گئے اور باقی بھی جو ہوئے اس کے اوپر آپ کے الیکشن کی ایک مین شرط یہ تھی کہ جناب آپ نے پچاس ہزار پر فیس جما کرانی ہے اس کی ایک ریسید بھی آپ نے کورٹ میں دی میں پھر کہہ رہا ہوں منصور بھائی کہ ایک ایک جو ان کی ہونی چاہیے تھی ریکوائرمنٹ الیکشن کی ان حالات کے باوجود کہ ہمارے پر چھاپے پڑ رہے ہیں ہمارے پیچھے پولیس ہے ہمارے پیچھے جناب ریڈ ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں ہے چھے چھے مینے منصور بھائی ہمارے پیچاس زار پر کی کوئی رسید ہے کدھر ہے نہیں ہے نا سر سپریم کورٹ میں بھی نہیں جمک رہی گی نا انہوں نے کہا جی پچاس زار پر جو ہے وہ ہم نے کیش جمک رہا ہے منصور بھائی کائی صاحب کو انٹر پارٹی الیکشن تو نظر آگیا پاکستان میں اتنا بڑا فراڈ الیکشن ہویا ہے بھی تو کم نظر نہیں آرہا آنا چاہیے نہیں آئے گا آنا چاہیے نا اس کو مکس اپ مت کریں نا میرا سوال دوبارہ یہ ہے آپ کے الیکشن کرانے میں آپ کے انٹر پارٹی الیکشن کرانے میں آپ کے اپنے بہت سے فالس تھے منصور بھائی میں پھر میں بلکل نہیں پچاس زار کی ایک رسید منصور بھائی کسی کہندر زیر رسیدہ گڑو گل سنو تکڑو منصور بھائی تھوڑی تہاں پہلا کہا نا انہاں کہا کہ عمران خان is history کہا نا جی جی ابھی آپ نے میں بتایا جی جی کہ میں کہیں ملا ہوں جی جی انہوں نے کہا عمران خان history جی بالکل ایسے ہی ہیں وہ زندہ لاشیں ہیں ہاں ٹھیک ہے اب یہ آج ہے اس point کے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے جائیے گا نہیں ادھری کھڑے ہو جائے ادھری کھڑے ہو جائے میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ یہ یہ آج آپ کو جن سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان is history اور باقی عوام کیڑے مکوڑے ہیں تو یہ عوام دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیڑے مکوڑے نہیں تھے جب عمران خان کے لئے سب کچھ ہو رہا تھا آپ خود اس ہے کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے آپ کے آپ کے بیانات اگر اگر آپ نے خود عمران خان کو کہایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداور آج ہے کہا وہاں سے سنیں کہا ہے کیا وہاں سنیا گیا میرے سوال کے جواب نے کہا آئے گا نہیں کہا ہو سکتا ہے میں نے کہا ہاں حاہ اچھا میری بات سنیا گیا میرے یاد نہیں ہے میں آپ کے ساتھ غلط بہ نہیں کروں گا کیا میں ایک بات تو یہ بتا دوں کہ میں پھر کوئیوں میں پینڈ کو بند ہوں میں جلدہ انہوں نہ نا 버نصوررو بھائی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا میرے پاس کوئی درمینی راستہ نہیں تھا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے اس جماعت میں جانے اس کی بھی آپ کو سوال ضرور کیجئے گا کہ میں نے پیپلز پارٹی جس نے مجھے نام دیا شناکتی تو کیوں چھوڑ دیا میں آج عمران خان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ آج آپ کے پاڈکاسٹ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت زندگی دے اس کے ساتھ رہوں گا خان صرف میرا یہ سوال نہیں تھا آپ نے سوال کو کر دیا ڈک اچھا نہیں نہیں میں بات ڈک نہیں کیا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے خود کہا ہے میرے شوز میں بیٹھ کے کہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہا ہوگا میں آپ کی بات کو مانتا ہوں آپ صحیح تھے کہ غلط تھے آپ صحیح تھے کہ غلط تھے میں آتا ہوں اس بات پر دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم یہ کہیں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں یہ سوال نہیں چھوڑوں گا پاکستان میں یہ کہوں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس نے کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا تو یہ سو فیصد غلط ہوگا کس پہ نہیں رکھا عمران خان پہ رکھا بہت اچھے تلقات تھے میں کہتا ہوں رکھا میں باغتا نہیں ہوں رکھا کس بات پہ رکھا کہ یہ ایک پاکستان کے اندر two family system ہے جنہوں نے پاکستان کو سوائے چوریوں کے ڈاکوں کے فاکوں کے دھماکوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا ایک ایسا بندہ ہے جس نے جس نیٹنڈ کلین ہے جس کے اوپر ایک corruption کا چارج نہیں ہے establishment کون ہے چارج تو تھا ایسی بات نہیں ہے چارج تو تھا ایسی بات نہیں ہے آج 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 چھے مینے ہو گئے ہیں کوئی بات بتا دیں کہ ایک چارج ثابت ہوا عمران خان کے خلاف corruption کا تین سزائیں ہو چکی ہیں بھائی کیا ہوگی آپ کو یہ سزائیں ہیں یہ سزائیں نہیں ہیں توشہ خانہ کے اندر سزائیں نہیں ہیں کیا سزائیں اس کیس کو ڈسکس کر لیے گا اب میں دوبارہ میں آپ کو سوال جانے بھی کیا establishment نے عمران خان کو تیار کیا 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 دوزار چودہ کا دھرنا آپ خود مجھے میرے پروگرامز میں کہہ چکے کہ دوزار چودہ کا دھرنا جو تھا وہ establishment باکس تھا اور وہ حقیقت نے عمران خان کو سپورٹ کیا پاکستان کی دو حقیقتیں ہیں آج جب میں آپ منصور بھائی سے پاڈکاست پر بات کر رہا امران خان پاکستان ہے امران خان میری رائے میں امران خان ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو represent کرتا ہے اور پاک افواج جو ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہیں جو پاکستان میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان شہیدوں کو ان ماہوں کے بیٹوں کو جنہوں نے ہماری سلامتی کے لئے اپنی جانے قربان کی ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا انڈویجلز آتے رہتے ہیں میں ایوب خان ان کے بیٹے آج دونوں حقیقت یہ جو ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہے امران خان پاکستان ہے اور establishment بھی ہماری ایک حقیقت ہے ان دونوں میں سے آپ نے کس کو سلوٹ کرنا ہوگا دونوں کو دونوں کو سلوٹ کر رہا ہوں دونوں کو دونوں کو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شوکت بسرا اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے شوکت بسرا ایک بہت بڑے وکیل بھی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی یہ وہ بہتر جانتے ہیں شاید ان کو نہیں پساندائی کرپشن تھی جو بھی تھا اچھا منصور علی خان نے بڑے ساتھ سوال کیے اور شوکت بسرا نے بڑے بہترین جواب بھی دیئے اچھا بات آگے انٹرا پارٹی الیکشن پہ انہوں نے کہا جی کہ میں جب اس میں تھا انہوں نے بھی نہیں کروائے اچھا اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن فرض کیا کوئی جماعت نہیں کرواتی تو جیسے ایک جماعت اسلامی یا کس نے وہ نہیں کروائے تھے تو ان کو جرمانہ ہو گیا تھا بیس ہزار روپیہ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی پارٹی کو کوئی بھی جرمانہ ہوتا ہے لیکن آپ سے اس طرح سے انتخابی نشان نہیں چھین آ جاتا اور ان سے امران خان سے جب پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تو اس کے بعد ایک راستہ کھول دیا گیا ہورس ٹریڈنگ کا یعنی کہ سارے ازاد ہو گئے اب ازاد ہو گئے جب وہ جیتے اب جیتنے کے بعد اب کوئی اپنا ضمیر بیج دیتا ہے کوئی نہیں بیجتا ہے وہ تو بھیک گیا نا اب ووٹ امران خان کے نام کا پڑا چلے وہ دوسری پارٹی میں گئے مطلب یہ کس نے کھولا یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جس نے فیصلہ دیا جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے راستے کھل گئے اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا مطلب ابھی بھی یہ امران خان کی پارٹی کو جس طرح سے توڑا گیا ابھی بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ بوگس کیسز دوسو پلس کیسز بنا دیئے گئے اور یہ جو تین کیسز پر سزا ہوئی یہ کوئی کیس میں سے کیس ہی نہیں ہے تو ابھی بھی یہ لوگ اتنا ڈرے ہوئے یعنی ان کی حکومت آ گئی ہے تو چلو اب تو یار چھوڑ دو نا اس بندے کو وہ اب کیا کر سکتا ہے لیکن اتنا ڈرے ہوئے کہ نہیں یہ ایک شیر ہے جس کو جیل میں رکھنا مرنہ یہ کھا جے گا ساروں کو تو لنبی ان کی ڈیپیٹ ہوئی انشاءاللہ آگے بھی یہی والی کچھ اس کے اور پارٹس لاؤں گا تو آپ لوگ بتائیے گا کمیٹ باکس پر یا آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگے اپنے رائے کا ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر تب تک لیے اللہ